پاکستان میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ان کی گرشتہ کچھ مہینوں کے دوران دوسری گرفتاری ہے اور لگتا ہے کہ اس بار وہ سلاحوں کے پیچھے شاید رہیں ان کی بیل کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور ان پہ اور بھی بہت سارے مقدمے ہیں یہ ہے سچویشن پاکستان کی اور دوسری طرف پاکستان کی جو سٹنگ سرکار ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے واپس جا رہی ہے نئی سرکار انٹیرم سرکار ان پلیس ہو رہی ہے اور پاکستان کا جو پلٹیکل ڈھانچہ ہے وہ اکنومک ڈھانچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے پرائم شہباز شریف نے جاتے جاتے جو چائنہ کے ساتھ سی پیک کی دسویں سال گراہ ہے وہ بھی پچھلے ہفتے منائی اور ترکی سے بھی ان کا یہ ایک طرح سے اپیل رہی کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں اور جو ڈھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو چائنہ کا نیو سلک روڈ جس کو بولا جاتا ہے ایشیا سے یورپ تک اور اب تو اس کی جو حدیں ہیں وہ ساؤٹھ امریکہ تک افریقہ تک پہل چکی ہیں اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ڈیٹ ٹریپ میں چائنہ بہت سارے غریب ملکوں کو پھنسا چکا ہے شریلنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے پروفیسر دیرہ شرمہ جی کے ساتھ جو آئے آئے ایم روڈ تک سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی بات چیت ہم راہل گاندی جی کے پارلیمنٹ واپسی کے سفر کے حوالے سے بھی کریں گے سواگت کرتے ہیں دیرہ شرمہ جی کا سر بہت بہت شکریہ دھنواد آپ نے وقت دیا اور بڑی آہ آہ شاکنگ صورتحال آپ کے ساتھ کئی ہفتوں سے بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی صورتحال پر بھی اور انٹرنیشنل سینیریو پر بھی عمران خان صلاحوں کے پیچھے پھر چلے گئے اس بار ان کی حمایت کے لیے لوگ بھی نہیں نکل سکے یا نہیں نکلے اور سارے دعوے عمران خان کے جو ان کی اپیلیں تھیں کہ میرے لیے پور امن طور پر باہر نکلیں پور امن بھی کوئی باہر نہیں نکلا اور نون پور امن بھی کوئی باہر نہیں نکلا تو سر کیا صورتحال ہے پاکستان کی یہاں سے بات چیت شروع کرتے ہیں یہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے یہ دکھا دیا ہے کہ دی آر ان کنٹرول آف ٹیمز ان پاکستان انہوں نے لاس ٹائم جب میہ کے مہینے میں عمران کان کو آریسٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آئے انہوں نے جلوس کیے جو بھی کیا اب وہ نمبر جو ہیں وہ سٹیز کے اندر ایکشلی نورملی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ باہر ہوتی تھی پر اس پار وہ لاہور میں آہ یوں نو اسلام آباد میں لوگ بہت بہت باہر آئے اور آرمی نے اپنا جسے کہتے ہیں ڈومیننس وہ دکھائی ہے اس بار اس بار ہم کو آریسٹ کیا ہے ان کی کنوکشن ہوئی ہے ان کو تین سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے پلاس ہم کو میرے کال سے تین یا پانچ سال کے لیے الیکشن سے بان بھی کر دیا ہے ایک لاکھ روپیہ ان کے اوپر جرمانہ بھی للا دیا گیا ہے اور وہ اس کو اپیل کر سکتے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ یہ فین آمینا ہے کہ پاکستان میں جو کہتے ہیں اگر کسی ایکس پرائی منسٹر ایکس پریزیڈن یا ایکس کیابینت منسٹر کو آریسٹ کیے جاتا ہے تو اس کو ایک کلاس جیل کا پرویجن دیے جاتا ہے اور ایک کلاس جیل کا مطلب جو ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کو یہ ائر کنڈیشن ڈھوم اور دو کمرے پروائیڈ کی جاتے ہیں ان کو اٹینڈنڈ بھی ملتا ہے وہ اپنے فیملی میمبرز کو بھی وہ مل سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امران زان صاحب تو تو کسی ایک کلاس جیل میں لے جائے نہیں گیا ہے ان کو لے جائے گیا ہے کسی ایسے جیل میں جہاں پر پہلے بھی بڑے ہائی پروفائل جو پریزنرز رہے چکے ہیں ان میں سے نوار شریف صاحب خود اور آسف علی زرداری صاحب بھی وہاں رہ چکے ہیں جس جیل میں ان کو لے جائے گیا ہے اور اس جیل میں کوئی ایک گلاس پرویجن تو دھور کی بات ہے جو سٹیٹسٹکس آویلیبل ہیں فریلی آن دی انٹرنیٹ اس میں یہ کہہ جاتا ہے وہ آورکراؤڈڈ جیل ہے وہاں پر جتنی کپیسٹی ہے اس سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو آہ لیڈر تھے اور جو ریاست مدینہ قائم کرنے والے تھے ان کو آرمی نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ کرنٹ گورنمنٹ کا ٹینیور کل ختم ہو رہا ہے کل ختم ہونے کے بعد جب وہ ٹینیور ختم ہوگا تو ایک ایر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اب کتلی الیکشن اناؤنس کر دی جانی چاہیے اور الیکشن جب وہ اناؤنس ہوگی کتلی تو مجھے جو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پی ٹی کی باغ دو سمحہ لیں گے اور آمی will be able to exercise control full control with no accountability in Pakistan and that sort of has been the story of Pakistan throughout its history اور اگر ہم آپس میں بات کریں تو اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو ہم لوگ history of Pakistan کے اوپر بھی بات کریں گے کہ how right from the day one جبکی یہ کتنی interesting بات ہے کہ جنہ صاحب جب وہاں کی گورنر جنرل بلے ہیں اور ان کو گورنر جنرل بنے ہوئے ابھی میرے کہہ چھے آٹھ مہینے ہوئے تھے اور وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو ambulance میں ہسپتال لے جائے جا رہا تھا اور ambulance کا پیٹرول ختم ہو گیا یہ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو گیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ambulance خراب ہو گئی پر in any case ambulance رک گئی تھی ambulance رک جانے سے وہ ہسپتال نہیں جا سکے اور جنہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد سیکنڈ جو ہیں وہ پرائیم نسٹر بنے لیاقت علی خان لیاقت علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے میرے خیال سے تقریباً تقریباً ایزا پرائیم نسٹر تین چار سال 51 تک میرے خیال سے وہ رہے اور ان کو ریلی ایڈریس کرتے ہوئے ہی ایک سو کالڈ افغان نیشنل نے گولی مار دی اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جس نے اسے گولی ماری اس کے اوپر کوئی تفتیش نہیں ہو پائی کیونکہ پولیس نے اسے گولی مار دی تو جس نے مارا وہ بھی مر گیا so there is the trail is closed تو وہ مر گئی اس کے بعد میرے خیال سے کوئی نزام ادن نام کے ایک پرائیم نسٹر آئے جو بنگلہ دیش کے بنگالی اوریجن کے تھے ایک دو سال وہ رہے اور ان سے کوئی چیزیں سکتہ سمالی نہیں گئی اور انہوں نے ایک محمد علی بھوگرا صاحب وہ بھی بنگالی تھے ان کو سکتہ سامتی بھوگرا صاحب بھی ایک دو سال رہے اور اس کے بعد ان کو بھی چیزیں سمالنی مشکل ہو گئی اس کے بعد جی پاکستان میں 51 52 53 میں لاہور میں انٹی مائنورٹی اور دیکھیں جی مائنورٹی کون انٹی احمدیا رائٹس ہوئے ان کے گورمنٹ میں اس ٹائم پہ میری خاصے ایک منسٹر تھے ان کا میں نام بھول گیا جو کی ایک احمدی تھے اور ان اس احمدی کو ہٹانے کے لیے انہوں نے اور وہ بڑے لرنڈ آدمی تھے اور احمدی تھے پر وہ ساہی فیملی مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ان سے ان کا جو ہندو شاہی فیملی جو ہیں ان سے ان کا لنک تھا اور ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک مومنٹ چلائی اس مومنٹ کے دوران اس کے بعد انہوں نے جی بھگرا صاحب بھی چلے گیا اور اس کے بعد روز کان نون کیونکہ پرنسپل آہ پلیئر تھے اس سارے پروسس میں آہ ان بیٹوین وہ سہرہ وادی صاحب بھی آئے اور ایک دو اور چونگری دار صاحب آئے وہ ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ رہنے والے کئی لوگ رہے روز کان نون صاحب وہ تھے جنہوں نے ایک اور میرے کیسے دول خانہ صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر یہ سارے رائٹس وائٹس کروایا تھے اور اس کے بعد جی انہوں نے سب نے کہا جی ہم سے تو یہ سمل نہیں رہا ہے and there should be a martial law تو اسکندر مرزا صاحب پریزیڈنٹ تھے وہ خود بھی میجے جنرل تھے انہوں نے کہا جی یہ پانچ ساتھ پرائیم نیسٹر سے کچھ ہوتا رہا نہیں ہے اور انہوں نے اٹھا کر ان کو پہلے تو سہرہ وادی صاحب کو جیل میں ڈالا اس کے بعد وہ خود انہوں نے انوائٹ کیا ایوب خان کو جو کی اس وقت جنرل تھے اور ڈیفینس منسٹر بھی بنا دیا تھا ان کو اور انہوں نے کہا جی آپ بنجاو ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے اسکندر مرزا صاحب کو انگلینڈ بھیج دیا بھگا دیا جو کی وہاں پر وہ بعد میں گربت میں مرے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریسٹوران چلاتے تھے اور اس میں ان کو خود بھی کام کرنا پڑتا دیتے ہیں ان کے حالات خرابتے ہیں اور ایوب خان صاحب نے دس ایک سال بہنہ سال راجے کیا اپنا اس کے بعد پھر ان کا ایک نیا پرائیم نیسٹر پیدا ہوا جو کی بنگلہ دیشی اوریجن کا تھا آہ یو نو بنگلہ دیش کے جو فرسٹ شیخ مجیبی رحمان ایوب خان صاحب کے بعد آئے تھے اپنے یایہ خان یایہ خان صاحب نے کہا کہ میں تمہیں پرائیم نیسٹر نہیں بننے دوں گا انہوں نے اس کو ٹیک اوبر نہیں کہنے دیا انہوں نے اٹھا کر اس کو سزا بھی سنا دی وہ ڈیکلیئر نہیں کی گی تھی بائی دوئے اس کو سزا بھی سنا دی اس کو کیاد بھی کر لیا اور اس کے بعد اس کو پرائیم نیسٹر بنا دیا جی گھٹو صاحب گھٹو صاحب نے ان کو فارق کر دیا ان کو لنڈن بھیج دیا وہ لنڈن سے انڈیا آیا تب تک بنگلہ دیش بن گیا پھر آکے انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی باؤڈور سمال لی بھٹو صاحب نے دو چاہ سال جو راجے کرنا تھا وہ کر لیا اس کے بعد بھٹو صاحب کو بھی زیاہ الحق صاحب نے ٹانگ دیا ٹانگ نے کے بعد اس کے بعد جی لائن بائی لائن زیاہ الحق صاحب لین کریش میں مر گئے اس کے بعد لائن سے جتنے پرائیم نیسٹر بنے ہیں اچھا نواز شریف اچھا نواز شریف جو اس ٹائم میں نائنٹین ایٹی ایٹھ میں پاکستان کے عمران خان تے کہ یہ جو ہے ریاست مدینہ لے کے آئے گا اور یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کو ازاد کرے گا اور یہ ان کی اپورٹ مومنٹ کرے گا. He's a young, dynamic person created by the army. اور انہوں نے بھی اپنا تین سال کے دو دور کنیور کیے اس ٹائم پہ between him and Benazir آتے جاتے رہے. اس کے بعد ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیٹس ہسٹری میں مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب نے آ کر سب سے پہلے first and foremost thing that he did انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ان کو دہنگ کرتے ہیں. then an agreement was under the pressure of Saudi government. An agreement was signed and he was let go and he was allowed to leave the country کہ وہ دیش میں واپس نہیں آئیں گے. ان کو بھگا دیا گیا. مشرف صاحب نے دس ایک سال راجے کیا. اس کے بعد election ہونی شروع ہوئی. election ہونی جب آئی تو Benazir کو مروا دیا گیا. Until date people speculate کہ مشرف صاحب نے پورا پورا ان کو مروایا ہے. اور کئی cases بھی ہوئے ہیں. کئی چیزیں اس کے اوپر چلیے جی اس کے بعد وہ مر گئی. اس کے بعد زہداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنا کے وہ لے کے آگے آگے. اور دو تین ان کے انڈر دو تین پرائیمسٹرز نے کام کر لیا with the power resting with زہداری صاحب. now back again now back again come Nawaz شریف صاحب again Nawaz شریف صاحب واپس آتے ہیں Nawaz شریف صاحب کو پھر جیسے وہ راجے کر رہے ہیں in the meantime the one he comes back تو مشرف صاحب has to leave the country. he is no longer welcome in the country وہ دے شھوڑ کے چلے کہ UAE اور پاکستان میں واپس نہیں آ پائے. اس کے بعد Nawaz شریف صاحب election ہارے اور NAB وہ انہوں نے یوز کر کے national accountability bureau ان کو فکس کر دیا. عمران خان صاحب آگے. he has put all these people behind the bars and today you know the same situation is happening with him. so in short in last 4 or 5 minutes I have conveyed to you the history of all the Pakistani politicians جن میں سے کسی نے آج تک پانچ سال کی term نہیں complete کی nobody has completed a 5-year term and majority of the people جو کی بنے ہیں بیچ میں ایک دو چھوٹے موٹے جو رہے گئے وہ ابھی بھی رہے ہیں وہاں پہ خنگانہ باشی صاحب جیسے ابھی بھی زندہ ہے اور ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ otherwise یا تو ان کو وہ ڈال دیتے ہیں جیل میں یا ان کو ہینگ کر دیتے ہیں so now عمران خان's turn has come he has been put behind bars my speculation is کہ ان کو انگلینڈ انگلینڈ بھیج دیں گے جی آپ نے تھوڑے سمیں میں پاکستان کے چھتر سال ہمیں بتا دیئے اور یہ دیش پولٹیکلی بھی بہت ویک ہوا اکنومیکلی بھی بہت ویک ہوا اور ایک زمانے میں بھارت کے ساتھ کمپیئر اپنے آپ کو کیا کرتا تھا اب اس قابل ہی نہیں کہ کمپیئر کر سکے کسی کسی بھی پیرامیٹر میں یہ بھارت کے قریب نہیں آ سکتے کمپیریزن میں تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کے حوالے سے آپ کہہ رہیں کہ شاید ان کو باہر بھیج دیا جائے اور الیکشن بھی فوری کال ہونے کی کوئی سیچویشن نہیں ہے وہاں پہ نئی حد بندیاں ہو رہی ہیں نئے سینسز وہاں پہ سامنے کھڑے ہیں جس کی بنا پر الیکشن فردر ڈیلے ہوں گے اور کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ یئر فیبرری مارچ میں ہوں گے اس ساری صورتحال میں عمران خان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے شاید ان کو الیکشن بھی نہ جیتنے دیا جائے اور خود عمران خان آرمی چیف کی ایک فون کال کا انتظار کر رہے تھے جیل جانے سے پہلے ساتھ ان کو برا بلا بھی کہتے تھے ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں ان سے ہی ملنا چاہوں گا بند کمنے میں لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے ہی سارا کام خراب کیا ہے تو عمران خان اس حوالے سے بڑے یونیک پولیٹیشن ہیں کہ وہ جو نواز شریف کی طرح یا بے نظیر کی طرح ڈٹے نہیں ایک زمانے میں تو نواز شریف پپٹ تھے آرمی کے لیکن وہ پھر ڈٹ بھی گئے آرمی کے خلال یہ ڈٹے نہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے رہے تو آپ کو ان کے باہر جانے کے علاوہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل کے اندر رہتا ہے کیسی طرح چلتا رہے گا جس طرح آپ نے ہمیں ٹائم لائن بتائی یہ اپیسوڈ جو ہے نا عمران خان والا جو اپیسوڈ ہے اس کے کچھ پوزیٹیوز ہیں کچھ نیگیٹیوز ہیں اس کے جو نیگیٹیوز تو یہ ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ کیاوس کر دی اور پاکستان کو ڈیمیج بہت 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 برم ایک ایکنومک سٹینڈ پوائنٹ اور برم ایک سٹیبیلیٹی سٹینڈ پوائنٹ پر اس کے پوزیٹیوز یہ ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں ایک اویرنیس بہت آگئی کہ ہاو آرمی ہز بین ایکسپلوائٹن دی بیوتھ پاکستان دی ایوریج پاکستانی ایموشن کہ انہوں نے لوگوں کو جو بیوکوف منایا ہوا تھا اتنے ٹائم سے وہ میری خیال سے ایک جو اویرنیس ہے پاکستان کے عام لوگوں میں وہ آگئی تھا پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو سٹیچر ہے اور انہوں نے آپ کو بڑی انٹریسی چیز بتاتا ہوں میں آپ کو بڑی انٹریسی چیز بتاتا ہوں دیکھیں سٹارڈم جو ہوتی ہے اس کی جو جو گروہ سے لنکے جا وہ بڑی ریر ہوتی ہے میں بڑی انٹریسی انٹریسی چیز آپ کو بٹاتا ہوں لانڈیگ on the moon میں تین آدمی گئے تھے نیل آمسٹروم باز آلدرن اور مائیکل کولنز ٹھیک ہے جی تین آدمی اوپر گئے تھے اور تینوں آدمی جو ہیں وہ ائر فورس سے لنکت فوجی آدمی تھے اب ان میں سب سے جو فیمس آدمی ہے وہ آدمی ہے نیل آمسٹران اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کو اگر کسی کا نام یاد آجاتا ہے تو ان کو بز آلٹرین کا نام آلٹرین اس کا نام یاد آجاتا ہے مائیکل کولنز کا تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو نیل آمسٹرانگ ہے نا جی وہ تو میرے خواہد سے کوئی لیٹانٹ کرنل یا کرنل رینک سے ہی ریٹائر ہو گیا ہے یہ سٹار بن گیا نا وہ اور جو بز آلٹرین ہے وہ میجھے جنرل تک گئے ہیں اور جو مائیکل کولنز ہے وہ جنرل بن گیا تو جتنی سٹارڈم ہے نا وہ سٹارڈم کی جو لنکیج ہوتی ہے with the with the with the ability to to administer with the ability to understand the pulse of the people is very very low میں آپ کو اس کے کتنے اگزامپلز انڈیا میں دکھا سکتا ہوں امیتہ بچن سے بڑا سٹار دنیا میں کون ہے بی بی سی کی پول میں he was the number one star of the millennial 84 میں انہوں نے election لڑی تھی وہ member of parliament بنے with thumping majority تین سال میں ان کو realization ہو گئی یہ ان کے لیے نہیں ہے and he decided to quit the politics ایسے کئی بندوں کے میں آپ کو جو کہ اتنے فیمس ہیں امران خان تو پاکستان میں فیمس ہے امیتہ بچن تو گلوبلی فیمس ہیں دنیا میں ان کا ایک رتبہ ہے وہ اس کو ریٹین نہیں کر پا سو یہ سٹارڈم جو ہے اس کی بڑی کم لنکیج ہے so I believe that he will be separated from politics he's got no political future now جہاں تک مجھے رکھائی دیتا ہے اب پی ٹی کے فیکشنز بن جائیں گے اور پی ٹی کو کوئی چلا لے گا میں نے تو آرڈی کہا ہے کہ شامل کرشی جو ہے he will be happy to step in actually یہ تو political angle میں سب سے اچھی حرا کیری ہے کہ you know جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑھایا اب وہ he will take over the party and he will not let him come back this is my feeling جہاں تک ابھی current situation ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ caretaker government آئے گی اور مجھے لگتا ہے اس میں frontrunner جو ہیں وہ میری خواہد سے فواد حسن فواد ہیں وہ اپنے وہاں کے ایک بیروکرات بھی ہیں اور confidant ہیں اور ایک reasonable آدمی ہیں اور you know he has worked in the government تو مجھے لگتا ہے کہ وہ frontrunner ہوں گے کہ شاکڈار صاحب ہیں وہ بھی ایک frontrunner ہیں وہ بھی a caretaker prime minister اب caretaker prime minister جو ہیں ان کا اچھا جاتا ہے نجم سٹی صاحب جو ہیں وہ caretaker میرے خیال سے chief minister رہے ہوئے ہیں پنجاب کے تو caretaker جو ہیں وہ اپنا basically status کو maintain کرنے کے لیے کسی بھی اچھے eminent آدمی کو لگا دیا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں یہ frontrunner ہیں اور ایک آدھ اور بھی کوئی ہوگا آپ بہتر جانتے ہوں گے تو ابھی current scenario میں caretaker آ کر جو چیزوں کو stabilize کرے گا کہ بھی جو normal ابھی مہایدہ کیا گیا ہے ایک agreement کیا گیا ہے you know under the IMF they have got some loan you have to do structural reforms آپ کو کرنے پڑیں گے ہو سکتی ہیں you are part of the global quality تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے تو یہ سب چیزوں کے بعد elections میرے خیال سے if good sense prevails in them تو مجھے لگتا ہے کہ تین چار مہینے میں پانچ مہینے میں ان کو election کرا دینے چاہیے and at least لوگوں میں وہ آجائے گا بھی چلو جی کچھ مومنٹ تو ہوئی سب کو پتا ہے جی elections کے premeditated fixed results ہوتے ہیں but still people enjoy it you know contest تو لوگ enjoy کرتے ہی ہیں حالانکہ fixed matches جو cricket میں ہوا کرتے تھے ان کو بھی لوگوں نے enjoy تو بہت کیا ہے تو اسی طرح یہ fixed match ہے اور fixed match لوگ enjoy کر لیں گے لوگوں کو لگے چلو جی contest ہو گیا but the pros and cons as i mentioned he has done damage in terms of international relations he has done damage in terms of economy he has done damage by disturbing institutions but the positive side is he has really created awareness amongst people for you know the ان کی چاہے personal ambition prime minister برنا رہی ہے ان کی personal ambition کوئی democracy کرنا نہیں ہے لوگوں میں ایک awareness آگی ہے کہ democracy نام کے چیز ہوتی لوگوں میں یہ awareness آگی ہے کہ democracy ہونی چھہیے لوگوں میں یہ awareness آگی ہے کہ فوج نے ان کو بیوکوب بنایا ہے لوگوں میں یہ awareness آگی ہے یہ سارے جو ادارے ہیں جو institutions ہیں they are bogus and you know you need to have better institutions and better people running those institutions and لوگوں میں ایک yearning create ہو گئی ہے اور true democracy ایک اندر ان کے اندر لوگوں میں نا انسان اس کو جو information فیڈ کرتے ہیں وہ اسی ساب سے وچھلتا ہے تو وہ میرے خیال سے ایک ایک positive side جو اس کی outcome نکرت جی پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اتنی غیر یقینی ہے کہ آپ جیسا intellectual بھی جو بہت غیری نظر رکھتا ہے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس لمحے ہو گا ادھر بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ راحل گاندی کا ایک اپنا پوسچر ہے اور وہ ناہل بھی ہوئے تھے پھر کوٹ نے ان کو reinstate کیا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے پاکستان کی ٹائم لائن میں بتائی بھارت میں کوئی ایسی ٹائم لائن نہیں ملتی کہ جی پرائم منسٹرز کو کسی نے ہٹایا ہو وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس سے آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جاتے ہیں الیکشن سے آتے ہیں الیکشن سے ہی جاتے ہیں تو بھارت کی جو سیچویشن ہے وہ راحل گاندی کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا کمپیرےبل ہے کسی طرح بھی نہیں بھرکل نہیں جی دیکھئے کہ اتنے سارے کیسز بنتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ سم اپ سینیر لیڈرز انکلوڈن راحل گاندی جی اپنا ان کے جو بردر اللہ ہیں روبر وڈیرہ روبر وڈرہ جو جو لیتے ہیں ان کے اوپر کیسز تے چیدامرم صاحب کے اوپر کیسز تے یہ تیک لیگل ریکورس لوگ لوگوں کو اگر ارسٹ بھی ہوتی چیدامرم صاحب کی ارسٹ ہوئی اور ارسٹ انہیں کو بیل ہوگی وہ کیس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں it takes لیگل کورس اب اس میں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ لیگل کورس میں وہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ ستل نہیں ہوتے وہ رونگ ہو جاتے ہیں but in the history of India it been very very rare circumstances جہاں پہ کوئی major punitive action دیا گیا ہو against a politician actually وہ اسے کرتیز کرتے ہیں میں اس کو بڑی پوزیٹیو چیز سے دیکھتا ہوں پوزیٹیو نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسے کہ مان لیجیے دیگ ویجی سنگھ جی کونکہ کانگریس پارٹی بہت بڑے دیتا تھے ان کی گھر میں شادی بھی تو پرائم میسٹر ان کی شادی پہ گئے ہیں تو ایک جو ڈیکورم ہے ایک civilized جو طریقہ ہے وہ بھارت میں مینٹیٹ رہتا ہے لوگ اس کو کرتیز کرتے ہیں کہ آپس میں لوگ سب ملے ہوئے جی بٹ آئی ڈو ن بلی کوئی دوندی ہیں ہم نوی نوی ہم ہم جی پولتی اپنیٹ راہول گاندھی ہم ہم کمپیٹر پیشنیٹ ہم ہم کمپیٹر اپنیٹ 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 خوشیل ہم کمپیٹ کر رہے ہیں Of course, you know, manifesto ہوتا ہے manifesto کے اوپر ideologیکلی جو ideologues ہیں وہ اپنی ایک ideologیک نوے کرتے ہیں لوگ اس کو پائے کرتے ہیں اب Rahul Gandhi is back in the house and he will be welcomed and he will be like any other member of parliament وہ اپنا view دیں گے ان کے view کو جتنی توجہ دینی ہے اتنی مل جائے گی that's it اس سے زیادہ کوئی ایسا کوئی comparison with any other you know, with that neighboring country تو possible بھی نہیں ہے so I think he's it's a functioning well oiled machinery یہاں پر چیزیں systematic طریقے سے ہوتی اور ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہوتی رہی Definitely, ایسا ہی دیکھتا ہے coming back to Pakistan Prime Minister Shabash Sharif نے اپنے tenure کے دوران بہت زور دیا چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے عرب کنٹیز کے ساتھ تعلقات بنانے کے حوالے سے مگر امریکہ کے ساتھ یا western world کے ساتھ صرف بلاول بٹو ہی کوششیں کرتے رہے وہ کوئی کامیاب نہیں ہوئی اور عمران خان کی سرکار کا جانا اور عمران خان کی یہ جو punishment ہے میں quote on course کو punishment کہوں گا اس میں لگتا ہے کہ چائنہ کا فیکٹر بہت بڑھا ہے چائنہ was not happy with عمران خان's policies during his regime ان کے سی پیک کو بہت بڑا دچکہ لگا اب شباز شریف نے دس سالہ اس کی سالگرہ بھی پاکستان میں منائی اور ان سے billions ڈالرز بھی لیے اور پتہ نہیں کتنا dead traps میں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے اور ترکی کو بھی انہوں نے invite کیا پرائم منسٹر نے کہ آپ بھی سی پیک میں شامل ہوئے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں کہ اگلی پاکستان کی سرکار کس کی بنے گی election کے بعد تو بہرحال یہ caretaker government بھی جو policyیاں بنائیں گی وہ بڑی different policyیاں ہوں گی اس لیے کہ ان پہ کوئی political cost نہیں ہے ان کی یہ جو establishment چاہے گی وہ وہی policyیاں بنائیں گی یہ جو caretaker government ہے تو آپ پاکستان کے جو چائنہ کے ساتھ جو رشتیں ہیں اور سی پیک پہ جو ایک ایک hit لگا تھا اس کا revival کیسے دیکھتے ہیں اور اب جو اور ambitions ہیں neighboring region میں چائنہ کے وہ پاکستان کی اس political regime change کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ سارے کیسے دیکھتے ہیں دیشوں کی stability جو ہے نا وہ ایسے projects کے لیے بہت important ہیں میں آپ کو ایک simple سا ایک example دیتا ہوں کہ Central Asia اور Russia سے اگر trade کرنا ہے اسے Middle East سے تو اس کے بعد بہت سارے راستے ہیں وہ you know Black Sea سے آ کر وہ Turkey کے پاس ایک kanal ہے جس کو چھرکی نے nationalize کیا وہاں سے نکل کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ via Central Asian countries Middle East آ سکتا ہے rail routes کو لے کر تو ایک North West corridor ہے جو موسکو سے استرہ خان آتا ہے استرہ خان سے سیدھا ایران آتا ہے ایران سے وہ سیدھا آپ کو پتہ جی وہاں سے جو container کی جو movement ہوتی ہے وہ 12 سے 13 دن میں container جو ہے موسکو سے ناوہ شیوہ یا JNPT ممبئی بہن جاتا ہے اس کو ابھی کٹ کر کے 6 یا 7 دن کرنے کا پریاست گیا جا رہا ہے بڑ اس میں ایک ہی challenge ہے اس میں challenge ہے کہ راستے میں جو سمندر آتا ہے اس میں ایک دیش لگتا ہے ازربائی جا وہ بڑا باغی دیش ہے وہاں پہ باقو نام کی ان کی capital ہے وگن سی پائرٹس یہ ہے وہ تو it is instability of that of that corridor which creates a problem for continuous movement millions of containers are lost every year in various یہ Yemen میں آپ دیکھ لیجئے یہ Somalia میں دیکھ لیجئے سی پائرٹس ہیں وہاں پہ instability بہت ضروری تو اس کو میں کیسے لنک کر رہا ہوں سی پیک سے اور کیسے لنک کر رہا ہوں ون ون روڈ initiative جو لنک کر دیا گیا اور وہاں پر امریکان بہت بہت بڑی نیول پریزنس ہے وہاں پہ جب چائنہ کو اس کا ثریٹ لگنا شروع ہو تو چائنہ نے یہ ون ون روڈ روڈ start کیا انہوں نے کہا میں اس کو بائی پاس کروں گا آئی گو گو ڈریکٹلی فرم چائنہ کٹ تھو دا کرا پورم ہائی وی کٹ تھو دی خائبر پکتون وار پاکستان occupied کشمیر کم تو پنجاب گو ڈریکٹلی ڈو بلوچستان گوادر پورٹ میں بنا گوادر پورٹ اپنی جو کپیسٹی ہے اس کا 20 25 پرسنٹ فنکشن کر رہا اگر اتنی ہی یا انہوں نے اس کے بعد میری خیال سے ایک اور پرمال پاور پروجیکٹ لگانا تھا کتنی پروجیکٹ تو ابنڈر کر دیئے گئے ہیں کیونکہ promise تے اب بیکاوز اوپ سیکیورٹی آب دس ریجن چائنہ ہے ریالائز کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں فیلیر دکھ رہا وہاں پر چائنہ ایک پورٹ بنا رہا ہے اور آج ابھی ریسنٹ جو خبر آئی ہے کچھلے ہفتے کی کہ وہاں پر چائنیز ملٹری پریزنس کی اب چائنیز ملٹری پریزنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ وہاں پر اسے پارٹلی ملٹری یوز کرے گا پارٹلی اسے ملٹری کلیے یوز نہیں کر سکتے اس کو اگر آپ وائیڈر سگنل لیں اگر آپ اسے سٹرٹیجی کلی از این انیلیس کروں تو اس کا مطلب یہ ہے چائنہ دی فوکس ہوگی چائنہ کو پتا لگ گیا کہ ون پیٹ ون روڈ انیشیٹیف جو ہے یہ جو ہے اس میں ہونے والا نہیں ہے European access نہیں ملنے والا Central Asian access نہیں ملنے والا اور Middle Eastern access نہیں ملنے والا پاکستان پہ اتنی instability ہے وہاں تو کل کا نہیں پتا آپ پلان کر رہے ہو دس سال آگے گئی تار سو that sort of a situation is quite a challenge you know it's a significant challenge so اگر آپ اس کو strategy دیکھیں تو it's a big set back پاکستان ڈیٹ میں فس گیا ہے because China آپ اپنا ڈیٹ کو recover کرے گا اور اس میں سے economic output جو ہے وہ سب optimal آئی گا because China کو economic output چاہیئے وہ اس نے اپنا دوبارہ ادھر initiative start دیا اس کو پتا پاکستان is playing mediator آپ دیکھیں اپنا دیش آپ سمجھ نہیں رہا ہے اور دوسرے میں آپ mediator بن رہے ہے یہ بھی ایک trading ہو chyna chyna پاکستان پاکستان is playing the intermediary but what is interesting that turkey is showing no interest turkey is not responding to it and neither is china perceiving it directly اب i don't know whether this is a thawing process from a diplomatic standpoint is ko kare te hai kya a kya is kya pira jaya jara ya pir is kya jara just for the purposes of signaling kya wahi hem ye bhi kya but overall it's a net net zero sum game is koi productive you know outcomes joh ha ho na china ko nikal ke a one one road se na pakistan ko nikal ke a wahan pa kitnye on to engineer engineer lankan engineer ho chinese engineer kitnye to riots ho chuk kitnye issues cultural issues ho raha and na hi is ke upar middle east ko significant benefit mila ho kya bhi wahan trade increase ho kya overall i think this is all posturing and one day before aapki serkkar abhi kal jane wali hai or yye you know planning ho rhea kya turkey mein jaya jaya da or turkey me rhaengi i don't see any outcomes coming out on this this is a this has been a this will end up becoming china's bhi etna actually they will end up putting maybe five six trillion dollars in it with net outcome being zero you know us se kuch nikl ke nahi ane wala jie lekan china bilkul amerika se mukhtelif behave karne wala mulk hai who tien čar trillion dollar to bhot dhur ki bhat hai woh to bies pachas bilion dollar ke bade hi bade stiff ho jate hai or situation ye hai ke pakistan ke political halat hai joh economic halat hai woh imf versus china phanse hove hai is liye hem pakistan ki army ke inder joh itni fight within army dhek rhey hai or political circles ki joh fight dhek rhey hai woh yahi c pack or china versus west ka maamla hai lekin shabash sharief ne košish ki china se kuchh piesha bhi liya or ds wii sal gira bhi manai c pack ki to ap china ke حوالے se china to bhot realistic country hai pakistan to blender کر saktar chayna blender blender karne me bade ahtiyahat karta rye ho jate ya blender ap kya lagt ta ki je joh ds wii sal gira pe pakistan aya te china ke dipty prime minister to woh unke kya anticipation hoongi pakistan se dhek ni mjhe dhe ye lagt ta kya he is come to test the grounds kya aag kya hoona aag kya because kya is ka uq kam nikl ne wala ha from one belt one road initiative to mjhe lagt hai un me recognition aag aag is may long term success joh hoone wali ne is may jitna withdraw kar pang kya neng you have to cut your losses so this tour is to assess how I can cut my losses jitna paisa lag gaya us ko may kya recover kya lho or jitna paisa or lag neng wala us ko may kya rop pahoon I should stop it so that I believe could be one reason for the chinese deputy to come to Pakistan and examine or dousra meri khalal se ek or bhi chise ho sakti hai because china is very important partner for in the meetings they must have come to an understanding kya whichever government is formed kya kuch chise kya basic doctrine hai woh change na ho jis se ka complete alteration of policy ho jai aur phir unko difficulty ho jai in carrying out whatever they are trying to carry out overall mujhe aisa lagta hai kya you know yih joh Pakistan has become a playground dhekhi my bade important path Afghanistan was a battle ground Pakistan is a playground IMF IMF nai ha IMF america ha a 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 US is telling you to do X China is compelling you to do Y so basically you are playing between China and the US achha us mein jab jab a a a weakness ho tih hai thodhi si you are unable to reach US ap america ja ke bạch te a a koi puch nai raha ya koi meeting nai de raha so a turkey wala angle use so woh is tarah se woh karane ki push kera is me you know mature diplomacy nahi hai bade immature si joh handling ho rahi is me and again I'm repeating Afghanistan lost out because Afghanistan became a battle ground between Russia and US in the past Pakistan is going to lose out because it is becoming a playground between China and the US US joh hai woh aap ko ma ba 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 ye kehta hon kye main pehle bhi ka hai is a dominant power because structures joh hai na dunia ke jitne bhi institutions hai woh control kertai hai aur woh control ker raha is liye ab dekhi imf hai imf ka mtlb america jih imf is no imf johar agar aapko 3 billion dollar diya america diya 70% bhandi kis kia imf ke ndar imf koon paise de raha china de raha russia de raha america de raha so america has given you money of course they are much more benign woh aapko strutual reform kira raha ha inna aap strutual reform kira aap paise mangi kira or kira 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 کا کلیم ہے گلوبل ٹائمز کے اوپر یہ خبر ہے کہ پاکستان میں ابھی جو الیکٹرسٹی جنریشن ہے یا ڈسپنسیشن ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ یہ چائنیز پروجیکٹس کے تھوہ آیا ہے تو پیجلی کے پیسے کلیکٹ کرنے میں ان کو دیر نہیں لگے گی and then you cannot expect people not to pay for all of that. People have to pay for all of that. جی بہت ہی complex situation ہے مگر آپ نے بہت ہی آسان شبدوں میں ہمارے views کو بتایا اور آنے والے دنوں میں پروفیسر دیریش صاحب دیکھتے ہیں کہ کس طرف situation جاتی ہے پاکستان کے political حالات بھی بہت ڈاما ڈول ہیں اور economic حالات بھی ڈاما ڈول ہیں اور کسی طرح بھی صدرت نظر نہیں آ رہے اور آپ نے آخر میں بہت اچھی بات کی اور یہی reality ہے کہ پاکستان playground بنا ہوا ہے ویسٹ اور چائنہ کے بیچ جو پاکستان کے لیے کسی طور پہ بھی اچھی بات نہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا وقت دینے کا بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے بیوز بات ہی سن رہے تھے آپ پروفیسر دیریش شرمہ جے کے ہم ان کے ساتھ ہر ہفتے شو پیش کرتے ہیں پروفیسر دیریش شرمہ کی بہت insight ہے international affairs پر بھی ساؤت ایشیا کے affairs پر بھی میری آپ سے بنتی ہے کہ جو ہمارے سیریش شوز ہیں ان کے links آپ پھیلایا کریں کیونکہ ٹیک ٹی وی کا اور میرا mission ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم sensationalism سے ہٹ کے serious issues پہ بات کیا کریں اور ہمیں آپ کے viewership کے numbers کی ضرورت ہے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور پروفیسر دیریش شرمہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی